ایک اندیسن فیض آباد بندہ ڈیٹھ سووے ایک اندیسن پوری میڈیا کمپین او جی بندہ ڈیٹھ سو میں کہا تُسی بارہ ہزار پھر بندہ ڈیٹھ سو پھر جناب وزیر آباد میں اندر ساں آگئے مذاکرات ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے ہم دریائے چناب میں پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں ہم پانی چھوڑ دیں گے میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے انہیں کہا جناب تی فٹ میں کہا ہور ہوتے جا کہندہ چالی فٹ میں کہا نہیں ہور ہوتے جا کہندہ پنجاب فٹ میں کہا ہور ہوتے جا کہندہ جناب پولا دے نال پانی لگ جائے گا میں کہا تیرا پانی پولا نہ لگ سکتا محمد عربید غلام مدہ عشق سوریہ ستارے تو بھی بلان دے وہ دمش سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ داہر کو لٹا کر رکھ دے اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اسے آ کر کوئی کہے کہ اوہ جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے اس نے کہا کیا بات ہے اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے اب لگی گھوڑے ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبینک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے لبینک یا رسول اللہ لبینک 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 یا رسول اللہ لبینک 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 یا رسول اللہ لبینک 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 اور کس طرح سے بات کریں جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے اس نے کہاں ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنائی دو آ کر یہ کرب امت کے اوپر ہو اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحب آؤ میں کہاں آگ لگی تیرے پیر نو آگ لگی تیرے مولوین نو آگ لگی تیرے سیاستان نو آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو میں نو دس دو فلسطین دکی کی تا اوئے توڑے کو بولے ہم نہیں جا سکتا ستمنجہ اسلامی مردے ہون ستمنجہ اسلامی مردے ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگائے حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہلِ حرم کے سومنات اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دوارس نہیں حرم چاہ کے بودھ رکھتے گئے ان کیدھر گئے ان مسلمان اور کیدھر گئے ان جڑے گئے ان کیسا اتنے ایٹم بم اور اتنیا فوجان اور چھ ستمبر نو ایتروں جھان کرتے تیارے جارے نو کس دن باستے رکھے ہوئے اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے تے کیا انہوں دھیا نو دسنا پہندہ کہ اے توڑا پیت المقدسے اے توڑیاں دھیاں انہوں دھیاں جناب اتاریاں جاریاں انہوں دھیاں اس تا تار تار کی تھیاں جاریاں اے توڑا پیتے بچے انہوں بمبا دن آل ماریا جاریاں بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایسے چونے سندھ مقام دے اندر مشورہ دیتا ہونے ایک ایسانوی جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیتا تے انہوں نے اس نو محتل کر دیتا کہ اے تو محمد عربی دی دین دی گل کرتاں اس زمانے جہاد دی گل کرتاں اے جتوساں نہیں کرنا پھر ملک دے بجٹ کئی جو کھان دے ہو پھر اے برکی یا تے پھولکا دے بستے لائے نے یہ لائے کے سانو پہ آ دے ہو دیکھنا چاہتا کہ اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہوگے تے پھر گل کرتاں لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ قدو تک اپنے پچھے ٹان ٹان گڑیاں کردیاں لاندے جاؤگے قدو تک اینا جوانانو اپنے بٹ مین رکھوگے قدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھردیں مالی تے قدو تک بڑھاؤگے یار آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کیوں ایسی کادے واسطے بھرتی ہو ایسی ساڑھا جیتھ رہی تھی ہاتھ کادے واسطے رکھایا سی سانو ایتنی اٹریننگاں کادے واسطے دیدیاں سن کشمیر بھی لٹ گیا تو آڈیس جونسے رہتے جناب جونکان ہوتے نہیں رہنگی آج غزہ تھے بچے اور جناب کائنات بڑی دہشت کر دی ہی جی دہشت کر دی کدی ہسپتالہ ہوتے بھی کسے نے بم مارن یار زخمیاں ہوتے بھی کدے کسے نے بم مارن بچے ہوتے بھی کدے کسے نے بم مارن اور عورتوں ہوتے بھی کسے نے بم مارن اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگائے حیات میں اسی کیڑے زمانے جی آئے یار کیڑے زمانے چاہ گئے کہ ستونجہ اسلامی ممالک انہ دے جناب صدور انہ دے وزرائی آزم انہ دے سپا سرانہ دے نان لینجا نہیں تھک دے تو کدھر گئن ستونجہ اسلامی ملک اور کدھر گئن ستونجہ اسلامی مردے ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چھکلے دے جانیں اور میں کیا ہوتا غزہ دے ویچ بیت المقدس دے واباسیوں دے ہوتے بھام کی راہ دے دے گئے انہ دہتا جرم ہی کوئی نہیں اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوں دیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ ہو دے جانت تلوار بلند کیسے ہیں ان کر کے ان کر کے فرمایا کون ہے جو اس دا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگیا ہیں حضور نے نہیں اتا گئی تھی حضرت ابو دجانہ آگیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کیے اے دسو اس دا حق کیے فرمایا ایک جس دے ہاتھ پہ چوبے ہو میدان چونہ نسے سارے نس گئے ہو یار آج تا موقع سی آج تا جناب تو آٹے گی رہے ہو امرالوی آسمان نہ لگ جاندے آج تا موقع سی کہ جناب تو اسی امت مسلمہ دی او بائیڈن امریکہ دے ایرپورٹ تے اتر گیا انہ دا وزیر خارجہ انہ دی اسمبلیج بول گیا اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایرپورٹ تے اتر گیا اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہ دا انہ دی اسمبلیج جا کے خطاب کہن دا کیسی تو آٹے نارا تیس طرح جناب فلسطینی سوچ دے تا ہنن کہ اے پوڑے دو ارم مسلمانہ دا کبلا یا بلے ایس دے نار کونے ایس دے نار کوئی بھی نہیں جناب ایک چھکے تھے چوکے تھے نچہ نارے کور ریڈ رہ گئے ہیں اے ہون محمد عربی دے غلام نہیں رہے اگر تسی نہیں رہے تک کلمہ جا کے واپس کر دیو کیوں حضور اسی تو آٹے کلمہ دا پاس نہیں رکھ سکتے اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے اسی ہون نچہ نارے رہ گئے ہیں اسی ہون ترانے ریلیز کرنے رہ گئے ہیں ساڑھے اندر اور غیرت ختم ہو گئی جا کے واپس کر دیو کلمہ بھی واپس کر دیو قرآن دی آتا ہوں کر دیو یا جناب کہو کیسی انہوں نے نہیں مندے سبحان اللہ یسرا بیابدی ہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ ایک جناب تو سیاکھو کیا ساڑھے ساڑھا مسجد اقصہ نہیں اے میں نویے دسو ایک چودری دن سلام دعا ہوئے جو اس علاقے در ڈی پیو بھی ادھر مو نہیں کردہ اوکے اندھا چودری صاحب اپنے بندے نو سمجھاؤ کوئی کال نہیں خیرے جناب ان چیدیں بھی ہو گئی تا توڑا کوئی کال نہیں اپنے بندہ یار ستونجہ اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تیو رات رو بمباری کردے ہون کدھر جائیے یار کس رو ادھر چھنائیے اکینل یہ شر پسند ہے میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں یار رسول اللہ اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت کر دی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت کر دوں اگر ناموں سے رسالت پر پہرہ دینا دہشت کر دی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت کر دوں اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان جو باطل کے سامنے لے کر تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا یہ آتا یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا تم افغانستان کی باری بھی نہیں بولے تم میراک کی باری بھی نہیں بولے بنگلہ ملک کے دو ٹکڑے گرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پیلائی دیوار کے تمہاری سیسا پیلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچوں اگر ہوتا تو حضرت خالد بن بلید اور ابو عبیدہ بن جرہ جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہیں کہا اے کون ہو انہیں کہا محمد عربی کے غلام ہیں انہیں کہا کیا چاہتے ہو انہیں کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہیں کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہیں کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے انہیں کہا کیا مطلب انہیں کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے انہیں کہا نہیں یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے یہ ابو بیدہ ہے امین و حاضر امہ اس نے کہا نہیں نہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ حضرت فاروق عاظم کو پیغام پہنچا کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں عیسائی کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں تو حضرت فاروق عاظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا زادے راہ باندھا خجورے باندھی پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب اور تیہ گیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے آج ان کے جناب ہٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی اور دیکھیں امت کا امام آ رہا ہے حضرت فاروق عاظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے تیہ کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا اتنے جناب مسافت تم تیہ کرو گے اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا اور جب تیہ کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل تیہ ہو چکی تھی حضرت فاروق عاظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ چل بھئی آجا تو اوپر چڑ اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں پادری کھڑے ہیں پوپ کھڑے ہیں ان کے رواسا کھڑے ہیں تو آپ ہی اوپر سوار رہیں فرمایا نہیں تامین حق بہت دارا سپورت کہنے آئے ایسے بات نہیں ہوگی میں اقنی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی میرا وقت نیچے اترنے کایا تیرا اوپر چڑھنے کایا اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق عاظم نے ایسے گھوٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نہ تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت خالد بن ورید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے انہیں کہا تمہیں اس سے کیا لگے انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیہ لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھئے کہ اس شان سے امت کا امام آتا ہے خود پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ چھتیس لاکھ مربع میل کا حاکم فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں ہم چابیاں آپ کے حوالے ہیں بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپاہ سالار دروازے پر کھڑا ہو مسلمانوں کے سپاہ سالار دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم نے لڑنا ہی نہیں یہ چابیاں لے لو آج مسلمانوں کے سپاکستان کا سپاہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو ارتن کا کھڑا ہو شام کا کھڑا ہو سعودیہ کا کھڑا ہو عراق کا کھڑا ہو قطر کا کھڑا ہو مصر کا کھڑاؤ افغانستان کا کھڑاؤ یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چاپیاں یہودی یہودین دا پیو بھی دے گا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی اور حضرت فاروق عاظم نے فرمایا یا لا عدو قوم الجہاد فرمایا میرے حبیب کے غلام جہاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں کبھی سلاب کی صورت میں کبھی فاقکشی کی صورت میں کبھی مہنگائی کی صورت میں کبھی کسی صورت میں اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں کبھی سلطنتوں گرڈو ٹکڑے ہونے کی صورت میں اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ دو سو سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے ہاں جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر عہد میں نہ جاتے کبھی خندق میں نہ جاتے کبھی مرسی میں نہ جاتے اور جنگیں ہوئیں تو فتح مکہ ہوا ہاں فتح مکہ سے پہلے عجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ گل میں جناب کعبے کی اور جناب مکہ کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال نیچے تپتی ہوئی ریت درمیان میں بلال سینے پہ پتھر کہتا تھا دس بلال ہونتے رکی پروگرام میں اے یاد رکھنا اسلام ڈلی گل دا کائل نہیں پنجابی سمجھتے ہونا اسلام ڈلی گلنا دا کائل نہیں جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے ہنجی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون او دو پشتے سن ہاں بھئی بلال تے رکی پروگرام میں تے حضرت بلال فرماندے سن آہد 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 فرمایا جلے ہوئے ہو میں حضورت دامن رحمت چھڑ سکتا اے تا تو ہٹی غلط فہمی اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت دی گل کی تھی جہاد دی گل کی تھی پھر بلال انہوں کٹر راڑا کوئی نہیں سی پھر تا بلال کعبے دی چھتوں تے چڑ گیا آہ اسلام اس واسے جہاد دا حکم دے دا اور اقبال کہندہ کافر کی موت سے بھی نرستہ ہو جس کا دل جس دا گھر بیٹھے ہونے تھے بیٹھے نناب اے ریپورٹر دے مخبر دے رہے ہیں او جی حافظ صاحب کی کرنگوان اے کجھ نہیں کرو بیغیر تو کجھ نہیں کری اسی صرف اے ہی کرنا چاہدے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اسی صرف کجھ نہیں کرنا چاہدے ہیں اسی تانو غیرت دمانا چاہدے ہیں اور تانو اے دسنا چاہدے ہیں کہ اے اے تاریخ اے کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی بیت المقدس تھے بچے اور جناب بمبہ دا شکار ہو گئے انہوں نے چیتھڑے بھی اٹھ گئے لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانیاں دے اندر مست رہی ایک قوم جناب اپنے اپنے آیاشی اور مبتلا دے اس دے اندر مبتلا رہی اسنو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیان آکی ہویا میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی تران حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی تران ایک جسم دی تران مومن ہے فرمایا جسم دے کسے اس بھی تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا تے آج غضب تکلیف ہے تے پھر جس جسنو درد ہے وہ تا مومن ہے جسنو درد نہیں ہو مومن ہی نہیں حضور نے فرمایا مومن جسہ دے واحد دی تران اگر کسی بھی اچھ جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تا ہر مومن تڑب جائے گا جس دے اندر تڑب موجود نہیں ہو مومن نہیں حضور تے فرمان دے مطابق ہا سی تا اپنی دان ترم ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ کیا مطالع دن تو بلا کے پچھ لیا کہ دسوئے اسی نہیں سی جا سکتے دفناوی نہیں سی سکتے کفن تا آخری مومن تا حق کے نا اوکے اینا جناب پاکستان تھی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے ہر چیز بنا رہی ہوئے ہر چیز بافر ہو رہی ہوئے اینا دے واسطے آئی ریڈ کارپیٹ بچھائے جان اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے جناب آئی جی بلوچستان اے ایف سی آ رہا ہے فلان آ رہا ہے کور کمانڈر آ رہا ہے اے پھر جرنیل آ رہا ہے اے پھر جرنیل آ رہا ہے اے پھر جرنل صاحب آ رہا ہے ریڈ کارپیٹ او میں کہا ہے نا ریڈ کارپیٹ دے بیٹ تیرے جتی ہیں پیرانچ جتی نہ ہوندی لیکن تُو فلسطین دے دروازے دے کھڑا ہوندہ سی اپنی پھڑیٹیں ہیں تیرے پیرانچ کھول کے بچھا دیں دے یہ تک گنل ہی کوئی نہیں سی نراز کروڑ باری ساری دنیا میں نراز ہو جاوے میرے آقا و مولا نے ساڑھی ذمہ داری لائی میرے آقا و مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی یا انٹیک لاکے حضور نے فرمایا اپنی اسرائیل دے علماء نے انہاں اپنی یہ قومہ نو رکیا کہ بیڑے کم نہ کرو اہدر آجاؤ درست پاستے آجاؤ کہہ در قوم باز نہ آئی دوسرے دن مولوی جو نہ نہ مل گئے جدو حضور ٹیک لاکے بیٹھے زن فجالہ سر رسول اللہ حضور سدھی ہو کے بیٹھ گئے پہلے ٹیک لاکے بیٹھے زن حضور اٹھ کے بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا اللہ واللہ زی اللہ واللہ زی اللہ حضور نے ترے ور ہی اللہ دی قسم چکی فرمایا اللہ دی قسم جس دے قبضہ قدرت میری جانے اللہ دی قسم جس دے قبضہ قدرت میری جانے اللہ دی قسم جس دے قبضہ قدرت میری جانے میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا فرمایا جیے قوم بھیڑے پاس اور حکمران بھیڑے پاس لگ جان تفرقی کرنا انہے دا ہاتھ پکڑ کے انہے نسیتی رہا ہوتے چلانے اے ساڑھی جوٹی حضور نے لائی اصلا یہ نہیں بیکھنا کہ اتھے کون بیٹھیا اتھے یوب بیٹھیا یا مشرف بیٹھیا زیعہ بیٹھیا یا کوئی بیٹھیا جناب زرداری بیٹھیا یا عمران بیٹھیا نواز بیٹھیا یا شباز بیٹھیا اور جو بھی یہ سانو اسنا غرض نہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ ساڑھی ہے ٹوٹی ہے اسی حق گل کرنی اور اے حق گل خالیتیں نہیں کرنی اے جناب ممبر ہوتے اور جناب اس کے ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہنے لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اسی تک کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک اسی تک کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک اے جو ہاتھ کڑی تھانے جا کے بھی لب بیک دہشتگردی دا پرچہ کٹا کے بھی لب بیک اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لب بیک فور شیڈول لوا کے بھی لب بیک جیلہ میں جا کے بھی لب بیک کال کوٹھری بھی جا کے بھی لب بیک جے بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لب بیک رسول اللہ لبائی 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 تیرستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ لیند وستے آئے حضرت اے چھوٹا جا ایک نیر آئی کھاڑا آیا جو بھی کہندے ہو سو آیا چھوٹا جا حضرت فاروق عاظم نے اپنے موزے اتارے پیران تو ایک موزایتھے رکھ لیا اور ایک موزایتھے رکھ لیا حضرت فاروق عاظم چھتی لق مربع میل دے حاکم اور کرتے ہوتے چھتی پیون لگے ہوئے چھتی پیون لگے ہونا تا پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ جناب چھتی چھتی بیج لا کے بھی بندہ جناب ایک بال کہندہ کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جامباز ہے یا حیدر کر رہا ایک بال کہندہ کہ جو مومن ہوئے نا تا خالی نگاہی پاوے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کام پتے تھے کہندہ تلوار تا بڑی دور دی گلے اتھے تا خالی اکھ بھار کے بھی اخدہ سید آگلے ہیں جناب پشاب نے کر جاندے سن کہ محمد عربی تا غلام آ رہا حضرت فاروق عاظم نے ان موزے لا کے اتھے رکھے نا حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے کہا امیر المومنین اچھا نہیں لگ دا ہے تسیلہ دے ہوئے تھے حضرت فاروق عاظم نے پوچھے کی کہا لے کیوں نہیں اچھا لگ دا وہ نے کہا سامنے ہونا تے بڑے بڑے روحسا و مراہ کھڑیں بڑے بڑے گورنر کھڑیں اور روح کھڑیں وہ کی کہنگے کہ مسلمانہ تے امیر نے اپنے موزے اتھے رکھے ہوں ان تہذرت فاروق عاظم نے کیا کہ کاش ابوبیدہ تو امیر الامن ہوں دا امین حاضل امن ہوں دا تے میں تینوں عبرت دا نشان پڑا دیں دا تینوں دستا کہ انہ چیزانہ عزت نہیں انہا کنہ آز اللہ قوم انہا آز اللہ بالاسلام فرمایا ابوبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑے بھیڑتے بکریے انہوں پانی پلانتے ایک دوسرے نہ لڑ پیندے سا جڑے خجوراں اتارنگ تے ایک دوسرے نہ لڑ پیندے سا جڑے سائے تے بیند تے ایک دوسرے نہ لڑ پیندے سا آج بے ایک محمد عربی دی غلامی نال چھتری لاکھ مربع میر دے حاکم بڑے بیٹھے ہیں ساڑھی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا انہا کہ ابوبیدہ اے نا چیزانہ عزت نہیں عزت حضورت دین نالے اور ایبال گندہ گنج ہائے ہر دو عالم راکلید تیغِ ایوبی و نگاہِ با یزید ایبال گندہ اس جہانتیاں نہیں دو میں جہانتیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کوڑا سکتیاں نکبال کے میں کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم راکلید تیغِ ایوبی و نگاہِ با یزید کہندہ تیرے ایک ہتھ وچھ ایوبی دی تلوار ہونے چاہی دی اور تیری آکھوچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہی تھی کہندہ اے نہیں تو میں چہانہ دیاں خزانہ دیاں چابیاں تیرے کوڑا سکتیان اور صلاح الدین ایوبی ایم نئی نور الدین زنگی نے کیا سی انہیں کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گا آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی جب مارکہ ہتین میں یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب ہتین میں فوج عام نے سامنے ہوئی تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے پتا ریشم جڑا ریشم تا کپڑا ہے جنگ ایک پڑا جائز ہے اس واسطے کے اس کے ہوتے تلوار نہیں چل دی فسل جان دی جناب اس نے جرنیل باہر رکھ لیا اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئی سران بڑے تکیئے انہیں ہوا میں چھوٹھا رہے تلوار نال کٹ دیتے اور انہیں دسیاں انہیں کیا ہوں مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے جاناں اے ساڑے کو ایسیاں تلواران جڑیاں اے جرشم بھی کٹ کے رکھ دین گیاں تو آڑے جسم تے کیوں جاں کہ حضرت سلاوتی نجوبی نے دیکھیا نبی مسلمانہ دے لشکر ہوتے حیبت تاری کرن دی کوشش کار رہا انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کیتی ہوئی سی تو اس نے بار بار ان لہرار رہی سی تے حضرت سلاوتی نجوبی نے انکار کے پہلی صاف دے مجاہد کوڑا انکار کے تلوار پکڑی انکار کے انکار کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تے کٹ سکتیاں ریشم دے کپڑا اچھا لیا کپڑا تا آم بھی نہیں کٹ سکتا کپڑا چھنڈے دی ترائیں کر کے لہرائیا اسمان اچھ اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رہ دیتا انہیں گا دھیان ناڑاوی محمد عربید غلام آج کپڑے کٹنوں میں تیار کٹ میری گال سنو اسی نعرہ تا لاسک دینا اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک تا جا سک دینا اونا بے زمیرہ نو اے کیا سک دینا کیا بے زمیروں ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے اے ڈا لیاں قوم دے کڑو ٹیکس لیا سارا کچھ لیا سارا کچھ لیا آسی تو انہوں پڑے آ تو انہوں سارا کچھ دیتا اجواری آئی تر نس گئے ہو اوہ اٹھو محمد عربید دیدین بابا جی کہندہ سن ایک گھوڑے کھولو ایک گھوڑے کھولو قرآن کہنے نا ایمینیو قرآن جلان دے وہ اس واسطے قرآن جلان دے کہ اے قرآن مسلمانوں جہاد دا حکم دے دا میرے حبیب اپنے قلامانوں جہاد واسطے ہو اتنا ہو بارو کہ کافرانوں اوارکرہ اور اج اے تسی بڑا ڈھلہ 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 ڈھلے درے بیٹھے ہو اوے جھلے ہو بام غزالیں ہوتے برس رہے تسیدہ جاگ کے بیٹھے ہو تاکہ انہوں پتہ لگے ساڑھے وارس موئے نہیں اور جینا قومت وارد ضدہ ہونے وہی کہنے ہیں کہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے جب لوگ اپنے لیڈروں کے لئے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے یہ فرق تو پہلے اے تا فرق پتہ لگ جانا یار مرندی دیرے اللہ تعالیٰ نے دار العمل دنیا رکھا دار الجزا نہیں رکھا ایتنک دیرے بس میں تو ہوں حضرت سلاودی نیوبی دی گل سران لگا سا حضرت سلاودی نیوبی نے قسم کھائی سی اوہ سلیبی جرنیل جس نے مدینہ تی طرف حاجی اندھے جاندے ہوتے حملہ کی تیسی اور انہیں کہا سی دلونی علی محمدن جاؤ بلاو اپنے نبی نو مسلمان حاجی سکتے ہو حسن راتے ٹیم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہیں دیوتے حملہ کر دیتا جدو حملہ کی تیسے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بان گیا انہیں سالن اکٹیا کچھ حاجی زخمی حالت سلاودی نیوبی کو پہنچ گیا انہیں کہا دیکھو جناب ریجنال اوہ برنس جرنل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہاتیوں تے حملہ کی تا اور انہیں کہا کہ بلاو اپنے نبی نو اپنے آقا و مولانو توڑی مدد واسطے سلاودی نیوبی تڑپ دا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے میں نو موت نہ دی میں از دا مقابلہ کرن اللہ دی شان ہے ہوئی کہ ہی تین تے ہو سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ وٹ شروع ہوئی تا جناب وہ گرفتار ہو گیا برنس گرفتار ہو گیا جدو برنس گرفتار ہو گیا تھے حضرت سلاودی نیوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گیا بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گیا سلاودی نیوبی نے سارے نو سامنے کھڑے آگی تا کہ آج میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا کرنی حضور نے فتح مکہ آرے دن جو میں سارے نو ماف کر دیتا سی آج میں تو آنوں سارے نو ماف کر دینا جاؤ چلے جاؤ جدو برنس تے نظر پینا اور جنہیں کیسی دلوری علیہ محمد حضرت سلاودی نیوبی نے کہا سارے نو مافی ہے تینوں نہیں تو اتھے بیرے سارے نو مافی ہے تینوں نہیں تو اتھے رہے جدو وہ سامنے آیا نا کہ حضرت سلاودی نیوبی نے اپنی تلوار کھچی این کر کے تے مور مسلمانہ دے لشکر شور پہ گیا انہیں کیسی سلاودی نیوبی اسی ساریاں جنگلڑیاں چاہتاں بھی دیتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نار غازی بھی بڑھے ہیں لیکن اے اس سواب تکلہ لہ جمعہ ممکن نہیں حضور دے غستاخ دی ایسا خود تلوار نارا اپنی دون لانی ساڑھا بھی حصہ پواہ اوہ اتنے ہزارہ فوجی دیکھ انہیں کیا ہونکی بنے حضرت سلاودی نیوبی نے خیمے دینار نا اس نو بند دیتا خیمے دی چوب دینار اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری فرمایا انہیں تو ہڈا حیث ہے کہ سارے اس تے تھکو جدو پوری فوج نے اس نو تھکا نا نبا دیتا نا تے پھر سلاودی نیوبی نے اپنی تلوار کر دی این کر کے اس تا سر لایا اور سر لان تو پہلے کیا کہ توں کیا سی نا بلاو اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے میں نو بھیجا حضور نے میں نو بھیجا اے مسلمانہ دی تاریخ آج اس واسطے کہ جار امت مسلمہ کوئی دلے رووے عبال گندہ فریاد زی افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیرینیو پرویزی افرنگ عالم ہما از ویرانہ چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بتامیر جہاں خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز عبال گندہ اٹھوے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر عبال گندہ آئے نا تے نو کفن چوراں کھوڑا خواب میں متحدہ کھوڑوں بھی دے ایتا اتھے بیٹھ کے ساتھ شنگر دن کشمیر نو تو پکڑ لے فلسطین نو میں پکڑ لے نا غزا نو تو پکڑ لے لبنان نو میں پکڑ لے نا شام نو تو پکڑ لے افغانستان نو میں پکڑ لے نا شیچنیاں تو پکڑ لے محسنیاں نو میں پکڑ لے نا برمان نو میں تو پکڑ لے جناب افغانستان نو میں پکڑ لے نا اقبال گندہ آئے تا ساتھ شنگر دن آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی خوادت کر کس طرح کر کہندہ سلطان محمد فاتح دی طرح کر با خدا جدودہ میں پڑھے آنا میرا اندر تا وجد کردا جدو سلطان محمد فاتح جناب خوشکی دیوتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچیا نا کہ حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ اور جنتی لشکر ہوئے گا اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا اور جنتی لشکر ہوئے گا سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا جناب شہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھ سے چپگڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کہا بھئی جنتی لشکرے جدو اے اندر داخل ہویا پچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا کہا ان تلوار لہرہ کے کہنے لگا یا رسول اللہ توسی امام الانبیاء سارے نبیان دے سردار کیا یا رسول اللہ توسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں اے سپا سالار تو ہڑی بشارت مطابق میں جنتی اے حضور دے غلامہ دیشانے اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر میں حضرت عبود جانہ والی بات سناتا حضور نے ایسے تلوار بلان کی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا حضرت عبود جانہ آگیا ہے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حق دار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے یہ حضور کے فرمان کے بطابے فرمایا اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے فرمایا یہ عورت اور بچوں پر نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے حضرت عبود جانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے حضور نے تلوار عطا کر دی حضرت عبود اجانہ نے جب تلوار لینا تو ایسے تلوار پہلوانوں والی چال آپ کو پتہ ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں حضرت عبود اجانہ والے نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر مہمنا سے میسرہ اور میسرہ سے مہمنا ایسے کر کے چلنے لگے کہا آج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی حضور نے مجھے آج کے بعد پہلی صفوں میں نہیں لڑنا آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے جب حضور نے دیکھا نا کہ پھلت جانا بڑی متکبرانا چال تکبرانا چال چر رہے ہیں تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 ہاں اقبال کہنا ہے ہو ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح انرم رضم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج جب غیروں کی بات آئی ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں ان کے پاس دھولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں ان کے پاس جناب وارٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان ٹان جناب سارے اقبے ہو جاتے ہیں اے جی پکڑو لبائے والوں کو میں نے کہا لبائے والے نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے یہ بتا آج اسرائیل کا نام لبائے یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایک پہ بھوجائے گی میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر رہا دیا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے آج کل پاکستان کا مطلب کیا آج کے مطابق حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا جتھولبے کھا دیا پاکستان کا مطلب کیا جو موں میں آئے پکی جا جو مرضی میں آئے کری جا یہ پاکستان کا مطلب یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے ہمارے پڑوں نے دس لاکھ فربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا اور جناب کہتے ہیں عزیقہ اجازم نے اس کو نیندائی صبح خواب آیا اور علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بن گیا پاکستان ایسے نہیں بنا احمد اللہ شاہ مدرسی تختہ دار پر لٹکا کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا اس لیے پھروا کے احمد اللہ شاہ مدرسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا فضل حق خیرابادی کو کالا پانی میں موت کے نیند سنایا گیا تب جا کر پاکستان بنا تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا اور انہیں آیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا ان آیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا یہاں اسلام کا گول بالا ہوگا یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نوہ ہے جو فلسطین کا نرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے جو غزہ کی بات کرے اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے ان آیاشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا اور آج جس کا جلد جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نئی نئی جناب ہم کھڑے ہیں اور تم اپنی سفارتی تعلقات اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو محمد عربی کے غلاموں کو بمپ چاہیے غوری دے سکتے ہو شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ چپ کر کر بیٹھو ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نہیں نہیں آنا اب خالد بن ولید کیا کہ کسی جان نشین نے پیدا نہیں ہونا اب محمد غزنبی نے نہیں آنا اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا اب تارک بن زیاد نے نہیں آنا اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے ان کو امریکہ کے اندر ان کی پیٹھیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی وہ بات کریں ہمارے بارے میں اگر فلسطین کی حمایت تم بچوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارک کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں بس یہ ہے اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب آج جھلیا گھر بیٹھے ہیں نہیں فرشتے آنے پہلے بدر تا جا تا صحیح قرآن کہتا بی الفی من الملائکتِ مصبیبین قرآن کہتا ایک آزار فرشتہ دو آزار فرشتے ترے آزار چار آزار نشان آنے فرشتے بیجتے ہیں میرے حبیب انی ماں کو مہمی تو آٹے نارا ہاں رب کہتا ہے مہمی تو آٹے نارا بد ہوتا صحیح لیکن یا یوحل کا فرہ اکتل الفجر ہاں اے دا جناب فاجر ہو گئے نا اے دا جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا اگر جہاد ہوئے الفانسو یوسف بن تاشوین نو خط لکھے انہیں الفانسو نے کیا او جناب جورپی جرنیل سی بہت بڑا جرنیل الفانسو بڑا مشہور جرنیل انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشوین انہیں کیا یوسف بن تاشوین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران اے مسلمان خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنیل اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا یوسف بن تاشوین نے پڑھیا اور اپنی نائب جرنل نو دیتا جناب لیفٹینٹ جرنل نو دیتا انہیں کہا لیکھ یار اہم اس نے جواب دے انہیں ایڈا وٹا خط لکھ دیتا کہ اسی لہے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجہ لہے کے آ رہے ہیں توپہ لہے کے آ رہے ہیں منجی کا لہے کے آ رہے ہیں ایس طرح ریزروہ لہے کے آ رہے ہیں فلان لہے کے آ رہے ہیں اور جدو لیا ہے انہیں کہا جناب اپنے مجیسو بن داشفیر نو کیا کہ اے میں خط لکھیا اس نے جوابا انہیں کہا چھلے ہاں تشمڑا نا لمیہ گلہ نہیں ہوں دیا انہیں کہا ان دا خط کتے انہیں کہا الفانسو دا خط ہے انہیں ان دی پوشت ہوتے لکھیا انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا اور جدو سپین دیا پاڑیاں دے اگر الفانسو اور یوسف بن تاشفین دیا فوجاں ہم نے سامنے ہویا نا مسلمانہ دیا فوجاں اور صلیبی فوجاں کہ انہیں کہیسی نہ آسمان دے فرشتے جدو جناب اقبال کہندہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفاہی اور اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اقبال کہندہ جدو جناب سامنے آئے نا اور اینٹ سامنے سامنے ہوئی نا کہ جناب یوسف بن تاشفین جڑانا اور ایک باڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی مندر دیکھ رہے ہیں اپنی فوجاں دے لڑائی دا اور زور تا ٹیم ہویا تھا الفانسو دیئے فوجاں کے لگ کے دوڑن لگ پئی ہیں تو یوسف بن تاشفین نے ایس طرح اپنی شہادت علی انگری اپنے دنڈا میں دے کے کہنے لگا افسوس الفانسو دو تھا میری سو جرنو بھی پہلے دوڑ گیا اے بے کہ یار کوئی میدان چاہوے انہتی کی جرت محمد عربی دے غلامہ دے کے بارے اے بی ایر بی نیرے میجر امیر افزل حضور پاک کا سپائی انہیں اپنی کتاب اچھ لکھیا انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ اچھ جناب اسی کھڑے سا بی ایر بی دے ایدر تے فوج آگئی انڈین فوج بی ایر بی دے اتے آگئی انہیں کہا ساڑے کو امونیشن بھی ختم اصلہ بھی ختم پچھو سپلائی بھی بند جناب ساڑے کوئی پرسانے آل نہیں اسا کہا یار مرنا تا ہے چلو آؤ اور مریے کہندہ اسا نویہ مردیہ مائیاں جناب ہندوستان دے ٹینک دے سامنے کھڑے ہو گیا کہندہ اسی کہا نعرہ تکبیر کہندہ جو تو نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے ناس گئی ہندو فوج اپنے ٹینک او کہندہ اٹھ گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وہ فوج روکی رکھی اوے مسلمان دیتے نعرہ بے چکنی پاورے اے جس نے یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دےنا ہیڈ لیم دی کتاب سلاہ الدین ایوبی اے لکھی بھی اگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متاسم مورخ ہے اس نے سلاہ الدین ایوبی تھی بڑی کردار کشیدی کوشش کی تھی لیکن اگل انہیں لکھی انہیں کیا سلاہ الدین ایوبی قدی بھی اسلے دے تبار نال قدی بھی جناب فوجان دے تبار نال قدی بھی جناب تعداد دے تبار نال قدی بھی خوراک رست دے تبار نال ریزرون دے تبار نال ساڑے تو اگے نہیں رہا ساڑے کو ہمیشہ ہر چیز باد رہی کہندہ سلاہ الدین ایوبی دی ہے فوجان دی ہے سفہ جدو سامنے بندی ہے سن ساڑے بھی اسی جنگ شروع کردے سن سانوے لگدہ سی بھئی ہونے اسی ہوندے تے فتح پالا مانگے اندھی یہ فوجان جناب سفہ کٹ جاندی ہے سن اور شہید ہو جاندے سن کافی ہزار شہید کردے ہزارہ شہید کردے نسان کہندہ لیکن ایک گل سمجھ نہیں آن دی اس دی فوج میں جنارہ تکبیر لگدہ سی شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پہندے سن اے اللہ دی شان ہے جب تعداد گھڑ ہو جا گئے تھا رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیں دا یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دینار اے تکیندیسن فیضاباد بندہ ڈیٹھ سو ہوئے اے کیندیسن پوری میڈیا کمپین او جی بندہ ڈیٹھ سو میں کہا تو سی بارہ ہزار پھر بندہ ڈیٹھ سو پھر جناب وزیر آباد میں اندر ساں آگئے مذاکرات ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے ہم ترے چناب میں پیچھے پانی رکا ہوا ہے ڈیم میں ہم پانی چھوڑ دیں گے میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکدہ ہوتے انہیں کہا جناب تی فٹ میں کہا اور ہوتے جا کہندہ چالی فٹ میں کہا نہیں ہوتے جا کہندہ پنجاب فٹ میں کہا ہوتے جا کہندہ جناب پولا دینار پانی لگ جائے گا میں کہا تیرا پانی پولا نہ لگ سکدہ محمد عربید غلامدہ عشق سوریہ ستارے تو بھی بلان دے